اللہ الرحمن الرحیم آج ایف آئی اے کے نوٹس کے سلسلے میں جو ایف آئی اے نے ہمیں نوٹس بھیجا تھا اور جس میں ریکوائر کیا تھا مجھے عمر یوب خان صاحب کو اور روب حسن صاحب کو کہ وہ انکواری کیلئے پیش ہو جائیں اس کے سلسلے میں سوہ گیارہ بجے میں اور روب حسن صاحب یہاں پیش ہو گئے تھے ایف آئی اے سائبر کرائم ریپورٹنگ آفیس میں انکواری چونکہ ہو رہی ہے اس لیے میٹر سب جوڈس ہے تو میں اس کی میرٹ پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن میں پیش ہو گیا تھا تقریباً ایک گنٹہ میں نے ایف آئی اے والوں کی انسر کیے ہیں روب حسن صاحب ابھی پیش ہو رہے ہیں اس کے بعد بھی وہ اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا اور ہم نے اپنا موقع سے ان کو اگہا کر دیا ہے اور اگہ دوبارہ ایف آئی اے نے بلایا ہے تو آئیں گے لیکن ابھی ہم نے ہائی کوٹ میں بھی مو کر دیا ہے اور ان کی جوریسڈکشن کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے دیکھیں اس کا ایونچوری کیا ہوتا ہے ایک چیز ہم ضرور بتائیں کہ بارہاں ہم نے یہ کہا ہے کہ جو پارٹی سیٹیں جیتے ہیں اس کی منڈیٹ اس کو ملنے چاہیے اور یہی تناظر میں ہم نے سارا کچھ کہا ہے اور یہی تناظر ہونا چاہیے کہ عوام جس کو منڈیٹ دے منڈیٹ چوری نہیں ہونا چاہیے الیکشن کبھی رگ نہیں ہونے چاہیے اور اسی سلسلے میں ہم وہ اپنے ریزر سیٹیں بھی اسی کنٹیکس میں مانگ رہے ہیں یہ بتائیے گے کہ جو کنٹروورشیٹ جس کی بات کی گئی ابھی تک اس کو ڈلیٹ نہیں کیا گیا وہ بھی میٹر ابھی انڈر کنسیڈریشن ہے وہ بتائیں گے انشاءاللہ ایک دو دنوں تک وہ سو بھی بات کریں ہمار ایوب صاحب کی طرف سے یہ تھا کہ انہوں نے آیا تھا آج ان کے ویلیبلیٹ نہیں تھی انہوں نے لیٹر بیجا تھا وکیر بیجا تھا انہوں نے ٹائم مانگا ہے اور ان کو وہ خود اس لیے نہیں آسکتا سر حمود ایمار کمیشن کی ریپورٹ جو ہے وہ مانگی گئی ہے تو کیا آپ بھی ان کی اس بات کے ساتھ اتفاہ کرتے ہیں کہ حمود ایمار کمیشن کی ریپورٹ جو ہے آپ سامنے آنے چاہیے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹویٹ ہوا ہے کیا بانی چیئرمن کے ایکاؤنٹ سے جو بھی چیز ٹویٹ ہوتی ہیں ان کی اجازت کے ساتھ ہوتی ہیں ان کی اجازت کے بغیر بھی ٹویٹ ہوتی ہیں دیکھو یہ میٹر وہی ہے جس پہ ہم نے بات کی ہے میں نے کہا کہ یہ میٹر سبجوڈ سے تو انشاءاللہ اس پہ بعد میں بات کریں گے اطلاعات یہ ہے کہ آپ ممار ایوب صاحب پارٹی کے کچھ مرضی کہا ہے تھی بانی چیئرمن سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ یہ بلکل یہ ساری باتیں کریں گے کوشش کر رہے ہیں کہ کل میٹنگ ہو جائے آج اس لیے میں کوشش کر رہے تھے جلدی جائے لیکن ابھی تک نہیں ہے آج اگر ہو سکتا ہے تو ملاقات آج بھی کریں گے خان صاحب کے ساتھ لیکن آج خان صاحب کے ساتھ انفارمیشن یہی آ رہی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے ڈاریکشن یہ دی تھی کل سپریم کورٹ میں کیس ہے وہ نئے بولا کیس جس میں خان صاحب نے خود پیش ہونا ہے دو کہ خان صاحب نے اس پر لکھا تھا کہ میں ان پرسن پیش ہونا چاہ رہا ہوں لیکن اگر ان پرسن نہیں تھا تو انہوں نے لائیو کر دیا وہ لائیو بھی نہیں ہے کورج لیکن کل آن لائن جب خان صاحب پیش ہوں گے اس کے سلسلے میں سپریم کورٹ نے اجازت دے دی تھی کہ آپ جائیں آپ ان سے ملاقات کریں اور وکیل اور فاجہ عارض صاحب اس کے سلسلے میں بھی ملنا چاہ رہے تھے بڑبی تک یہ بتایا گیا کہ اجازت نہیں ہے آج ملاقات کی یا ملاقات آج شاید ممکن نہ ہو تو انشاءاللہ کل اگر ملاقات جو ہماری روٹین کا دن ہے ملاقات ہوگی تو پھر انشاءاللہ تفصیل سے آپ لوگوں کو اگاہ کریں عمر عیوب خان صاحب کو اور رعوب حسن صاحب کو کہ وہ انکواری کیلئے پیش ہو جائیں اس کے سلسلے میں سوہ گیارہ بجے میں اور رعوب حسن صاحب یہاں پیش ہو گئے تھے ایف آئی اے سائبر کرائم ریپورٹنگ آفیس میں انکواری چونکہ ہو رہی ہے اس لیے میٹر سب جوڈس ہے تو میں اس کی میرٹ پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن میں پیش ہو گیا تھا تقریباً ایک گھنٹہ میں نے ایف آئی اے والوں کی پیشنز انسر کیے ہیں رعوب حسن صاحب ابھی پیش ہو رہے ہیں اس کے بعد بھی وہ اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا اور ہم نے اپنا موقع سے ان کو اگہا کر دیا ہے اور اگہ دوبارہ ایف آئی اے نے بلایا ہے تو آئیں گے لیکن ابھی ہم نے ہائی کوٹ میں بھی مو کر دیا ہے اور ان کی جوریسڈکشن کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے دیکھیں اس کا ایونچوری کیا ہوتا ہے ایک چیز ہم ضرور بتائیں کہ بارہا ہم نے یہ کہا ہے کہ جو پارٹی سیٹیں جیتیں اس کی منڈیٹ اس کو ملنے چاہیے اور یہی تناظر میں ہم نے سارا کچھ کہا ہے اور یہی تناظر ہونا چاہیے کہ عوام جس کو منڈیٹ دے منڈیٹ چوری نہیں ہونا چاہیے الیکشن کبھی رگ نہیں ہونے چاہیے اور اسی سلسلے میں ہم وہ اپنے ریزر سیٹیں بھی اسی کنٹیکس میں مانگ رہے ہیں یہ بتائیے گے کہ جو کنٹروورشیٹ جس کی بات کی گئی ابھی تک اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا گیا وہ بھی میٹر ابھی انڈر کنسیڈریشن ہے وہ بتائیں گے انشاءاللہ ایک دو دنوں تک وہ اس پر بھی بات کریں گے ہمار ایوب صاحب کی طرف سے ہمار ایوب صاحب کی طرف سے یہ تا کہ انہوں نے آیا تھا آج ان کے ویلیبلیٹ نہیں تھی انہوں نے لیٹر بھیجاتا وکیر بھیجاتا انہوں نے ٹائم مانگا ہے اور ان کو وہ خود اس لئے نہیں آسکتا سر حمود امار کمیشن کی ریپورٹ جو ہے وہ مانگی گئی ہے تو کیا آپ بھی اس بات کے ساتھ اتفاہ کرتے ہیں کہ حمود امار کمیشن کی ریپورٹ جو ہے آپ سامنے آنے چاہیے میں بتائیے گا کہ یہ جو ٹویٹ ہوا ہے کیا بانی چیئرمن کے اکاؤنٹ سے جو بھی جیس ٹویٹ ہوتی ہیں ان کی اجازت کے ساتھ ہوتی ہیں ان کی اجازت کے بغیر بھی ٹویٹ ہوتی ہیں دیکھو یہ میٹر وہی ہے جس پہ ہم نے بات کی ہے میں نے کہا کہ یہ میٹر سابجو ڈس ہے تو انشاءاللہ اس پہ بعد میں بات کریں گے اطلاعات یہ ہے کہ آپ امار ایوب صاحب پارٹی کے کچھ برسی قائد بانی چیئرمن سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ یہ بلکل یہ ساری باتیں کریں گے کوشش کر رہے ہیں کہ کل میٹنگ ہو جائے آج اس لیے میں کوشش کر رہے تھے جلدی جائے لیکن ابھی تک نہیں ہے آج اگر ہو سکتا ہے تو ملاقات آج بھی کریں گے خان صاحب کے ساتھ لیکن آج خان صاحب کے ساتھ انفارمیشن یہی آ رہی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے ڈائرکشن یہ دی تھی کل سپریم کورٹ میں کیس ہے وہ نئے بولا کیس جس میں خان صاحب نے خود پیش ہونا ہے دو کہ خان صاحب نے اس پر لکھا تھا کہ میں ان پرسن پیش ہونا چاہ رہا ہوں لیکن اگر ان پرسن نہیں تھا تو انہوں نے لائیو کر دیا وہ لائیو بھی نہیں ہے کورج لیکن کل آن لائن جب خان صاحب پیش ہوں گے اس کے سلسلے میں سپریم کورٹ نے اجازت دے دی تھی کہ آپ جائیں آپ ان سے ملاقات کریں اور وکیل اور فاجہ عارض صاحب اس کے سلسلے میں بھی ملنا چاہ رہے تھے بڑھ ابھی تک یہ بتایا گیا کہ اجازت نہیں ہے آج ملاقات کی یا ملاقات آج شاید ممکن نہ ہو تو انشاءاللہ کل اگر ملاقات جو ہماری روٹین کا دن ہے ملاقات ہوگی تو پھر انشاءاللہ تفصیل سے آپ لوگوں کو اگاہ کریں عمر عیوب خان صاحب کو اور رعوب حسن صاحب کو کہ وہ انکواری کیلئے پیش ہو جائیں اس کے سلسلے میں سوہ گیارہ بجے میں اور رعوب حسن صاحب یہاں پیش ہو گئے تھے ایف آئی اے سائبر کرائم ریپورٹنگ آفیس میں انکواری چونکہ ہو رہی ہے اس لیے میٹر سب جوڈس ہے تو میں اس کی میرٹ پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن میں پیش ہو گیا تھا تقریباً ایک گھنٹہ میں نے ایف آئی اے والوں کی پیشنز انسر کیے ہیں رعوب حسن صاحب ابھی پیش ہو رہے ہیں اس کے بعد بھی وہ اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا اور ہم نے اپنا موقع سے ان کو اگہا کر دیا ہے اور اگہ دوبارہ ایف آئی اے نے بلایا ہے تو آئیں گے لیکن ابھی ہم نے ہائی کوٹ میں بھی مو کر دیا ہے اور ان کی جوریسڈکشن کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے دیکھیں اس کا ایونچوری کیا ہوتا ہے ایک چیز ہم ضرور بتائیں کہ بارہا ہم نے یہ کہا ہے کہ جو پارٹی سیٹیں جیتیں اس کی منڈیٹ اس کو ملنے چاہیے اور یہی تناظر میں ہم نے سارا کچھ کہا ہے اور یہی تناظر ہونا چاہیے کہ عوام جس کو منڈیٹ دے منڈیٹ چوری نہیں ہونا چاہیے الیکشن کبھی رگ نہیں ہونے چاہیے اور اسی سلسلے میں ہم وہ اپنے ریزر سیٹیں بھی اسی کنٹیکس میں مانگ رہے ہیں یہ بتائیے گے کہ جو کنٹروورشیٹ جس کی بات کی گئی ابھی تک اس کو ڈلیٹ نہیں کیا گیا وہ بھی میٹر ابھی انڈر کنسیڈریشن ہے وہ بتائیں گے انشاءاللہ ایک دو دنوں تک وہ سو بھی بات کریں ہمار ایوب صاحب کی طرف سے یہ تھا کہ انہوں نے آیا تھا آج ان کے ویلیبلیٹ نہیں تھی انہوں نے لیٹر بیجا تھا وکیر بیجا تھا انہوں نے ٹائم مانگا ہے اور ان کو وہ خود اس لیے نہیں آسکتا سر حمود ایمار کمیشن کی ریپورٹ جو ہے وہ مانگی گئی ہے تو کیا آپ بھی اس بات کے ساتھ اتفاہ کرتے ہیں کہ حمود ایمار کمیشن کی ریپورٹ جو ہے آپ سامنے آنے چاہیے کہ یہ جو ٹویٹ ہوا ہے کیا بانی چیئرمن کے اکاؤنٹ سے جو بھی چیز ٹویٹ ہوتی ہیں ان کی اجازت کے ساتھ ہوتی ہیں ان کی اجازت کے بغیر بھی ٹویٹ ہوتی ہیں دیکھو یہ میٹر وہی ہے جس پہ ہم نے بات کی ہے میں نے کہا کہ یہ میٹر سب جو دیس تو انشاءاللہ اس پہ بعد میں بات کریں گے اطلاعات یہ ہے کہ آپ امار ایوب صاحب پارٹی کے کچھ مرسی کہا ہے تھی بانی چیئرمن سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ یہ بلکل یہ ساری باتیں کریں گے کوشش کر رہے ہیں کہ کل میٹنگ ہو جائے آج اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں تو جلدی جائے لیکن ابھی تک نہیں ہے آج اگر ہو سکتا ہے تو ملاقات آج بھی کریں گے خان صاحب کے ساتھ لیکن آج خان صاحب کے ساتھ انفارمیشن یہی آ رہی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے ڈائرکشن یہ دی تھی کل سپریم کورٹ میں کیس ہے وہ نئے بولا کیس جس میں خان صاحب نے خود پیش ہونا ہے دو کہ خان صاحب نے اس پہ لکھا تھا کہ میں ان پرسن پیش ہونا چاہ رہوں لیکن اگر ان پرسن نہیں تھا تو انہوں نے لائیو کر دیا وہ لائیو بھی نہیں ہے لیکن کل آن لائن جب خان صاحب پیش ہوں گے اس کے سلسلے میں سپریم کورٹ نے اجازت دے دی تھی کہ آپ جائیں آپ ان سے ملاقات کریں اور وکیل اور فاجہ عارض صاحب اس کے سلسلے میں بھی ملنا چاہ رہے تھے بڑا بھی تک یہ بتایا گیا کہ اجازت نہیں ہے آج ملاقات کی یا ملاقات آج شاید ممکن نہ ہو تو انشاءاللہ کل اگر ملاقات جو ہماری روٹین کا دن ہے ملاقات ہوگی تو پھر انشاءاللہ تفصیل سے آپ لوگوں کو اگاہ کریں بہت شکریہ بہت شکریہ